موسیقی آنٹی میرلہ میں نے اس سیمسٹر میں بھی اے پلس لیا ہے میں جانتی تھی اینہ تم ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اے پلس لاؤگی اس لئے میں نے پہلے سے تمہارا فیورٹ کیک بیک کر کے رکھا ہے میں ابھی لاتی ہوں پھر ہم ساتھ مل کر سیلیبریٹ کریں گے آج صبح اینہ اپنی بیس فرین جولی کے ساتھ اسکول پہنچتی ہے لیکن جو بچے ٹیچرز کے پسندیدہ ہوں ان کو بھی کچھ بچے بہت روست کرتے ہیں اور ان کا مزاگ بناتے ہیں لو آگئی میس فیورٹ سب ٹیچرز کی چمچی مجھے تم لوگ یہ حرکتیں بہت بری لگتی ہیں پلیس تم لوگ اپنی فضول بکواز بن کرو گے جانی جانی کے ساتھ اس کے اور دوز بھی اینہ کو پریشان کر رہے ہیں واقعی تم تو سب ٹیچرز کی پالتو ہو تم دونوں اینہ کو پریشان کرنا بن کرو چلو اینہ ہم ہی یہاں سے چلتے ہیں آج تو اینہ کا سارا دن ڈسٹرب رہا پلاس میں اینہ کی پیچھے بیٹھے گلیبرٹ نے اینہ کی چوٹی کھیشنا شروع کر دی ہا ہا تمہاری چوٹی تو بہت مضبوط ہے اینہ چھوڑو میرے بال گلیبرٹ اح مجھے تکلیف ہو رہی ہے کیا ہو گیا گلیبرٹ تم کو بس کرو مجھے تنگ کرنا اینہ آپ شور کیوں کر رہی ہیں آپ کو بالکل نہیں بتا کہ کلاس میں چیختے نہیں ہیں گلیبرٹ کہتے ہیں نو نو میس سوری وہ اینہ میری وجہ سے جسٹرب ہوئی ہے اینہ آپ کو اگر پڑھنا نہیں ہے تو آپ کلاس سے باہر جا کے کھڑی ہو جائیں اور بیچاری اینہ آنکھوں میں آنسی لیے ہوئے کلاس سے باہر چلی جاتی ہے اور اینہ کلاس سے باہر کھڑی روتی رہتی ہے گلیبرٹ کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور کلاس ختم ہوتے ہی اینہ کے پال چاہتا ہے اینہ آئم سوری دیکھو میں نے تمہارے لئے نوٹ بھی لکھے ہیں پلیس رو نہیں مجھے معاف کر دو تم مجھے معاف کرو گلیبرٹ اور یہاں سے چلے جاؤ اور یہ کہہ کر اینہ خود وہاں سے چلی جاتی ہے یہ گرمیوں کی چھٹیوں کے دن ہیں اینہ اور اس کی ساری سہیلیاں پارک میں کھیلنے کے لئے جمع ہوتی ہیں جولی کہتی ہے دیکھو وہ جو سب سے آخری درک نظر آ رہا ہے ہم سب وہاں تک ریس لگائیں گے اور جو پہلے درک تک پہنچا وہ جیت جائے گا چاروں سہیلیاں ساتھ میں ریس لگانا شروع کرتی ہیں اینہ کے جوتے تھوڑے لوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سب سے پیچھے رہ جاتی ہے رکو تم سب میں بھاگ نہیں پا رہی پلیس جولی رکو لیکن ساری لڑکیاں اینہ سے بہت آگے جا چکی تھیں جس کی وجہ سے کوئی اس کی آواز سن ہی نہیں پاتا اور ایک درک کی نوکیلی شاک اینہ کے سکرٹ میں گھز جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا سکرٹ بھی پھٹ جاتا ہے اور اینہ زو زو زمین پر گر جاتی ہے اور اس کے چوٹ بھی لگ جاتی ہے ابھی اینہ زو زو سے رو ہی رہی ہوتی ہے کہ اسی پارک میں گلیبرٹ بھی آتا ہے اور اینہ کو دیکھ لیتا ہے او اینہ کیا ہوا تم کو یہ کیا تمہارے چوٹ لگ گئی گلیبرٹ اینہ کا پھٹا ہوا اسکرٹ بھی سی لیتا ہے اور چوٹ پر مرہم پٹھی بھی کرتا ہے مجھے امید ہے اب تم ٹھیک ہو اینہ اینہ گلیبرٹ کا شکریہ کرنا چاہتی تھی لیکن کچھ کہے بغیری وہاں سے چلی جاتی ہے اینہ تم کہاں تھی ہم کتنا پریشان ہو گئے تھے تم کو اپنے اردگرد نہ پا کر جولی میرے چوٹ لگ گئی تھی گرنے کی وجہ سے اور پتہ ہے گلیبرٹ نے میری ہیلپ کی ایسے ہی دن گزرتے ہیں اور اینہ سولہ سال کی ہو جاتی ہے اور سب بچوں کے کالج میں ایڈمیشن کے دن آ جاتی ہیں ہیلو بچوں میں آج آپ لوگوں کے خوشکبری دینے آئی ہوں ہمارے ہاں سب سے مشہور کوئی اکیڈمی سے اگلی کرچر کی فیل میں جانے کے لئے بچوں کو سیلیکٹ کیا جا رہا ہے اور ہماری کلاس سے دو بچوں کا سیلیکشن ہوا تب سے پہلی سٹوڈنٹ ہے اینہ وات ریلی مس اور دوسرے سٹوڈنٹ ہیں گلیبرٹ اوہ واؤ میں بھی سیلیکٹ ہو گیا یہ سب بچے اینہ اور گلیبرٹ کے لئے کلاپنگ کرتے ہیں اور وہ دن بھی آتا ہے جب اینہ کو اپنے گھر سے دور پڑھنے کے لئے جانا تھا میتھیو کہتے ہیں اینہ میری بیٹی تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا تم بہت یاد آوگی اینہ مجھے اب تم کوئن اکیڈمی سے پڑھ کر آوگی تو ہمارے گرین گیبل میں اچھے سے فارمنگ کرنا آنٹی میرلہ کہتی ہیں اپنے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے نا اور وقت پر سونا بھی اکی بائے انکل میتھیو آنٹی میرلہ ہم جلد ہی ملیں گے اینہ بہت دل لگا کر پڑھائی کرتی ہے اور ایگری کلچر ریلیٹڈ مختلف پریکٹیکل بھی کرتی ہے ساتھ ساتھ وہ گلیبرٹ کو بھی دل لگا کر کام کرتا ہوا اور پڑھتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے کچھ دنوں بعد کالج میں سکولرشپ کا اعلان ہوتا ہے جو بچے سکولرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ جلد جلد اپلائے کر دیں اور اینہ دل میں ٹھان لیتی ہے کہ وہ سکولرشپ حاصل کر کے رہے گی اور سکولرشپ حاصل کرنے کے لیے بہت دل لگا کر پڑھائی کرتی ہے کانگریشلیشن اینہ تم کو سکولرشپ مل گئی اور اب سے دو مہینے رہ جاتے ہیں اینہ کی پڑھائی اور سکولرشپ ختم ہونے میں لیکن ہم سوچتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہے اچانک انکل میتھیو کی طبیت خراب ہو جاتی ہے دن بہ دن انکل میتھیو کی حالت خراب سے خرابتر ہونے لگتی ہے ہیلو ایمبلنس پلیز جلدی آ جائیے لیکن کوئی کچھ نہیں کر پاتا اور انکل میتھیو دنیا سے گزر جاتی ہیں اینہ اپنی پڑھائی چھوڑ کر آ جاتی ہے آنٹی میرلہ اب میں آپ کے پاس ہی رہوں گی میں اکیڈمی واپس نہیں جاؤں گی لیکن تمہاری پڑھائی اینہ اور تمہاری اسکولرشپ میں بھی صرف دو مہینے رہ گئے ہیں نہیں آنٹی اس وقت سب سے زیادہ آپ کو اور گرین گیبلز کو میری ضرورت ہے اور میں سوچ چکی ہوں کہ اب میں واپس نہیں جاؤں گی ہیلو آنٹی میرلہ میں آپ سے انکل میتھیو کی ڈیت کا افسوس کرنا چاہتا ہوں آنٹی میرے پاس کچھ لوگ ہیں جو گرین گیبلز میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں لیکن بیٹا گلیبرٹ میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں ملازم افورڈ کر سکوں آنٹی آپ اس کی فکر نہیں کریں وہ میرے ڈیڈی کے ورکرس ہیں اب میرے ڈیڈی تو دنیا میں نہیں لیکن ڈیڈی نے ان ورکرس کی تنکھا لے کے لیے الیدہ پروفٹ اکاؤنٹ بنایا تھا اور وہ لوگ ہمارے فارم پر سے کچھ وقت نکال کر آپ کی گرین گیبلز میں بھی کام کریں گے گلیبرٹ بیٹا تمہارا دل سونے کا ہے میں کیسے تمہارا شکریہ کروں آنٹی میرلہ آپ گلیبرٹ اور اس کی ڈیڈی کو کیسے جانتی ہیں گلیبرٹ کے فادر میرے بچپن کے دوست تھے آرچر مجھے صحیح سے یاد نہیں لیکن ایک دفعہ آرچر کی وجہ سے اپنے بڑوں سے بہت ڈھاٹ کھانی پڑی اور اس کے بعد آرچر نے ہمیشہ میرے کام آیا اور مجھ سے معافی مانگی میں نے اسے معاف تو کر دیا تھا لیکن میں نے کبھی اس سے کہا ہی نہیں کہ میں نے آرچر تمہیں معاف کر دیا یا شاید مجھے موقع نہیں ملا کیونکہ آرچر صرف 42 یورس کا تھا جب اس کا انتقال ہو گیا اور اس بات کا مجھے بہت افسوس ہے کیونکہ میں واقعی اسے معاف کرنا چاہتی تھی ابھی آنٹی میرلہ بات کر ہی رہی ہوتی ہے کہ اینا معذرت کر کے بھاگتی ہوئی گرین گیبلز پہنچ جاتی ہے گلیبرٹ رکو مجھے تم سے بات کرنی ہے گلیبرٹ میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو بھی کچھ تم نے ہمارے لی کیا یہ میری کچھ نصیبی ہے اینا کہ میں تم لوگوں کے کام آ سکا میں تم سے سوری کرنا چاہتی ہوں گلیبرٹ میں بہت زیادہ روٹ ہو گئی تھی کیا تم نے مجھے معاف کیا اینا معاف تو میں نے تم کو اسی دن کر دیا تھا گلیبرٹ جب تم نے پارک میں میری ہیلپ کی تھی اور میرا اسکرٹ بھی سٹچ کیا تھا لیکن کہہ نہیں پھائے اور شاید جب چپ رہنا میری عادت بن گئی تھی میں سمجھ سکتا ہوں اینا it's okay اور اس طرح اینا اگلے بڑ بہترین دوز بن جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی گلتیاں کرتا رہتا ہے لیکن ہم کو معاف کر دینا چاہیے معاف کرنے کا یہ ہرگس مطلب نہیں ہے کہ ہم نے سامنے والے کی گلتی کو ایکسیپٹ کر لیا بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس تکلیف کے درس سے آزاد کر لیا ہے تو گلتی کو بھولو اور ہو سکے تو معاف کرنا چکو شکریہ 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 شکریہ